ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی انفرمیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ کی سکرین پر ایک نمبر شو ہو رہا ہوگا بہت ساری کالز اور سروس بیزی ہونے کی وجہ سے آپ نے صرف و سرف واتس ایپ پر ہی رابطہ کرنا ہے آپ کو تمام تر ڈیٹیلز واتس ایپ پر ہی مہیا کی جائیں گی سعودی عرب میں مقیم انڈین نپالی بنگلہ دیشی فلپینی اور انڈونیشن لوگوں کے لیے بڑی خوشکبری آگئی ہے جن لوگوں کا اکامہ دو سال سے زائد کا ایکسپائر ہو چکا ہے اور ان کا حروب ہو چکا ہے یا ایسے لوگ جو سعودی عرب میں آئے ہیں اور ان کا اکامہ بنا ہی نہیں ہے یا وہ جو لوگ وزٹ پر آئے ہیں آپ ہم سے رابطہ کریں ناظرین انشاءاللہ تین سے چار دن کے اندر اندر خروج لگا کر ایمبیسی کے ذریعے آپ کا سفر کروائیں گے یہ اوفر صرف اور صرف انڈین نپالی بنگلہ دیشی فلپینی اور انڈونیشن کے لیے ہے پاکستانی اس رمبر پر رابطہ نہ کریں انشاءاللہ بہت ہی مناسب بتائی گی کے ساتھ آپ کا کام گرنٹی کے ساتھ کیا جائے گا اس کے علاوہ جن لوگوں کا کیس چر رہا ہے اور کچھ لین دن لڑائی جدہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویڈیو میں بات کریں گے کہ جیسا سوچا جا رہا تھا ویسا ہی ہوا ہے جب سے نورتھ کوریا کے ہیڈ آف سٹیٹ کیم جونگ یونگ نے نورتھ کوریا کی پیک ٹو ماؤنٹین کا دورہ کیا ہے تب سے یہی اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ کیم جونگ یونگ بڑا کام کرنے والے ہیں یہ تمام کیا سرائیاں درست ثابت ہوئی ہیں کیم جونگ یونگ نے پیک ٹو ماؤنٹین سے لوٹنے کے بعد ڈائیمنڈ ریزورٹس کی طرف رک کیا ہے ڈائیمنڈ ریزورٹس نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے درمیان ایک بہت بڑا تنازیہ ہیں نورتھ کوریا کے ہیڈ آف سٹیٹ کیم جونگ یونگ نے ڈائیمنڈ ریزورٹس میں موجود ساؤتھ کوریا کی جتنی بھی بیلڈنگ سی ان کو گرانے کا ایلاد کر دیا ہے ساتھ ہی کیم جونگ یونگ نے ان ریزورٹس کی جگہ سٹریٹیجک پوائنٹس جو کہ آرمی کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ویپنز کے لیے بھی استعمال ہو سکیں گے وہ بنانے کا اعلان کیا ہے اس فرمان کے سادر ہوتے ہی نورتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے درمیان تناؤں مزید شدت اختیار کر چکا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق نورتھ کوریا نے کچھ شرائط رکھی ہیں ساؤتھ کوریا کے سامنے میڈیا ریپورٹس کے مطابق نورتھ کوریا نے کچھ شرائط رکھی ہیں ساؤتھ کوریا کے سامنے اگر ساؤتھ کوریا وہ شرائط مان لیتا ہے تو یہ ریزورٹس نورتھ کوریا نہیں گرائے گا اس کے برعکس کیم جونگ یونگ کے سپوکس پرسن کا یہ کہنا ہے کہ کیم جونگ یونگ نے کسی قسم کی کوئی آفر ساؤتھ کوریا کے سامنے نہیں رکھی ناظرین نارتھ کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ یونگ یہی چاہتے ہیں کہ ڈائیمنڈ ماؤنٹینز کے اوپر موجود ساؤتھ کوریا کے ریزورٹس گرا کے ہی دم لیا جائے ڈائیمنڈ ماؤنٹینز کو لے کر دونوں ممالک بہت زیادہ پریشان بھی ہیں کیونکہ یہ ڈائیمنڈ ماؤنٹینز جس کے حصے میں بھی گئیں وہ جاپان اور دیگر ممالک کو بڑی آسانی سے کنٹرول کر سکتا ہے سرے دس ڈائیمنڈ ماؤنٹینز نارتھ کوریا کے حصے میں آئی ہیں اور اس پر موجود جتنی بھی ساؤتھ کورین ریزورٹس اور بلڈنگز تھیں ان کو نارتھ کوریا کے صدرد کیم جونگ یونگ نے آرمی کے لیے اسٹسٹریٹیجک پوائنٹس بنانے کے لیے ریموو کرنے کا اعلان کیا ہے ناظرین اس سے وہ جاپان اور ساؤتھ کوریا کو بہت آسانی سے ہٹ کر پائیں گے امریکہ دوبارہ راستے میں آیا ہے اور اس نے درخواست کی ہے کیم جونگ یونگ سے کہ وہ کسی قسم کا مزائل دوبارہ فائر نہ کرے ناظرین مذاکرات کب ہوں گے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اس سال کے آخر تک نارتھ کوریا اور امریکہ کے درمیان مذاکرات دوبارہ شروع ہو جائیں گے امریکہ چاہتا ہے کہ نارتھ کوریا کسی قسم کا کوئی اٹومک ویپن نہ بنائے اور نہ ہی فائر کرے اس سب کے پیچھے کیم جونگ یونگ نے بہت ساری شرائط رکھ دی ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ اٹومک ویپنز بھی بنائیں گے اور مزائل بھی وقتن فوقتن ٹیسٹ کرتے ہوئے جائیں گے ناظرین نارتھ کوریا کسی بھی صورت اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹے گا اگر ہوا تو کیم جونگ یونگ کا مذاک بن کر رہ جائے گا بہرحال اس مدماشی نے جہاں ہمسایہ ممالک کو پریشان کیا ہے وہاں سات سمندر دور امریکہ کے بھی بہت پریشان ہے امریکہ ڈرتا ہے کہ اگر کسی دن نارتھ کوریا کے ہیڈ آف سٹیٹ اور سپریم لیڈر کیم جونگ یونگ کا دماغ خراب ہوا تو کسی وقت بھی کسی ملک کو اپنے ویپن سے اڑا ڈالے گا ناظرین امریکہ اس تمام تر سنیریو کو لے کر بہت زیادہ کونشیس ہے امریکہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کیم جونگ یونگ سے مذاکرات کر کے ان کا جوہری پلان ختم کیا جائے کیم جونگ یونگ نے بہت سارا پیسہ مزائل کو بنانے اور سٹریٹیجک پوائنٹس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے لگایا ہے کیم جونگ یونگ کبھی بھی اتنی آسانی سے یہ تمام تر پلان چوپٹ ہونے نہیں دیں گے اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ